ڈیسی کو خط لکھا ہے جس کا اپس سے منظر یہ ہے کہ ڈیسی نے ایک ای میل پاکستان کرکٹ بورڈ کو یا آگاہ کیا تھا کہ بھارت کی ٹیم ایم سرافی ڈوہزار پچیس کے لیے پاکستان میں سفر کرنا نہیں چاہتی جب پاکستان نہیں آنا چاہتی تو پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس کے جواب میں حکومت سے مشورہ کرنے کے بعد سخت تینگ لیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں انڈیا کی طرف سے انڈریکٹن دیا گئے پھر ان کو پاکستان آنے پر کیا اطرازات ہیں اور کن وجوہات کی بنیاد پر انڈیا کی ٹیم پاکستان نہیں آتا اور جب تک تحریبی طور پر میں یہ نہیں دیا جائے گا ہم اس پر کوئی ریاکشنٹ ہو نہیں دائیں گے اس کے علاوہ کسی خاص کے اندر یہ بھی لکھا گیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کو ہائیبریڈ مادل کسی طرح سے بھی قبول نہیں ہے یعنی کہ ہائیبریڈ مادل میں یہ ہوتا کہ انڈیا کی ٹیم اپنے جو میچز ہیں وہ پاکستان سے باہر یو ای یا شری لنکا میں کھیل لیتی اور اس صورت میں پاکستان کو بھی اپنا بھارت کے خلاف جو میچ ہے وہ اپنے ملک سے باہر کھیلنا پڑتا اور اگر خدا نہ خاصتہ فائنل میں بھی پاہرت کی ٹیم پہنچ جاتی تو پھر بھی وہ فائنل میچ پاکستان بھی اگر کھیل رہا ہوتا تو وہ بھی نیوٹرل رینیو پر ہوتا اور پاکستان کے شایدین اپنی ٹیم کو اپنے ملک میں کھیلتے ہوئے نہ دیکھ سکتے تو یہ سیچویشن ہے اور اس لیٹر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ انیس سو چھانوے کے ورلڈ کپ میں جب اسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز کی ٹیموں نے سری لنکا کا دورہ کرنے سے انکار کیا سکیوٹی وجوہات کی بنیاد پر تو پوائنٹ مخالف ٹیموں کو گرانٹ کر دیا گیا تھے یہ بھی کہا گیا ہے کہ دوہزار تین کے ورلڈ کپ میں جب انگلینڈ نے زمبابوے جا کر کھیلنے سے انکار کیا تو زمبابوے کے اندر جو مخالف ٹیم کے میچز تھے تو مخالف ٹیم کو انگلینڈ کے سلاف پوائنٹ دے رہی گیا اسی طرح سے دوہزار نو کے ورلڈ کپ میں زمبابوے کی ٹیم کو شامل نہیں کیا گیا انگلینڈ نہیں آنے دیا گیا ان کو تو نیدر لینڈز کی ٹیم کو شامل کیا گیا اسی طرح دوہزار سات کے ورلڈ کپ میں بھی انگلینڈ نے جب زمبابوے جا کر کھیلنے سے انکار کیا تو مخالف ٹیم کو پوائنٹس دے رہی گئے تو یہ سیچوئیشن ہے پی سی بی نے سٹینڈ دیا ہوا ہے جبکہ انڈیا کی ٹیٹ پورٹ کا سٹینڈ یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ ان کے حالات کشید ہیں تو وہ ادھر نہیں آسکتے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کے جو میچے ہیں وہ کسی نیوٹر وینیو پر کرائے جائیں اور انڈیا میڈیا بھی اسی چیز کو پروپگیٹ کر رہا ہے اور اندر کی صبر یہی ہے کہ ان دی انڈ شاید یہی ڈیسائیڈ ہو جائے می بھی کہ ہائیبریٹ مادل کو فالو کیا جائے لیکن یہ سپیکولیشنز ہیں ابھی دیکھتا ہے کہ اونٹ کس کر بڑھتا ہے لیٹس کیپ آور فنگر کراس اور ہنڈ ہوپ فر دہ بیسٹ تھینکیو جی اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ